انسٹاگرام یوزر نیم چینج کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے انسٹاگرام نیم اور یوزر نیم میں فرق ہی ہوتا ہے کہ یوزر نیم آپ کا کہیں بھی ٹائپ کیا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا نام ہی سرچ میں آتا ہے یعنی آپ کی آئی ڈی ہی سرچ میں آئے گی اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گی بعض اوقات ہم یوزر نیم رکھتے ہیں لیکن اس میں بہت سارے انسے ہوتے ہیں یہ ون ٹو تری فور فائیو ہم کر دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں یاد نہیں رہتا لیکن ہمیں یاد نہیں رہتے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کو جو ہیں وہ دوبارہ سے لیکن 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 ہمیں یاد نہیں رہتا لیکن ہم اس کو چینج کرنا جاتے ہیں تو کس طرح سے چینج کریں گے چینج کرنا بہت آسان ہے جب آپ کو پتا چال جائے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے انسٹاگرام کو اپنے موبائل سے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے آپ پروفائل فوٹو جو ہیں اس پر کلک کر لیں گے یہ لاشت پ آپ کو جو فوٹو نظر آ رہی ہے پھر کلک کر دیں گے اور یہ کلک کرنے کے بعد یہ کلک کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میرا جو یوزر نیم ہوگا ابھی میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو ایڈٹ پروفائل پہ کلک کروں گا اور میرا یہ دیکھیں نیم آرہا ہے عبدالسین اور یوزر نیم آرہا ہے آئین آبید میں نے کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا آئین آبید یہاں بھی آپ لکھیں گے تو میری آئی ڈی اوپن ہو جائے گی اب آپ نے اس کو چینج کس طرح سے کرنا ہے چینج کرنا بہت ہی آسان ہے جیسے یہ دیکھیں اگر آپ نیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کہتا ہے یعنی آپ چوتھا دن کے اندر دو دفعہ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے اگر نیم چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں ٹائپ کر کے نیم چینج کر سکتے ہیں نیم کوئی بھی اگر آپ کو آگے بیچے نیم ہے جیسے عبدالسین لکھا حسین عبد آپ کا لکھ دیا گیا یا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے تو آپ اس کو یہاں سے چینج کر کے اوپر ٹک کا نشان جو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے آپ کا نیم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں نیچے یوزر نیم کو آپ نے کس طرح سے چینج کرنا ہے یوزر نیم پر کلک کر دینا ہے اور یہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یو بھی ایبل تو چینج یور یوزر نیم بیک یعنی عبد فار این ادھر فورٹین ڈیز یعنی دوبارہ سے یہی نام لانا چاہتے ہیں تو آپ فورٹین ڈیز کے اندر یہ والا کام جو نیم وہ دوبارہ کر سکتے ہیں تو ابھی اپنے چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی نمبر کچھ بھی ٹائپ اگر کریں گے تو یہاں سے آپ کا نام جو نیم وہ چینج ہو جائے گا میں نے وان ٹو لکھا اور اس کے بعد میں اس کو کھا دیتا ہوں ٹک یہ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ ایویلیبل ہے اور یہاں سے ہو گیا چینج یہ دیکھیں گے یہ چینج ہو گیا اب دوبارہ سے ہم ٹائپ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے میں دوبارہ سے ایڈیٹ پروفائل پہ کلک کرتا ہوں کہ کتنی دفعہ جو ہر وہ یہ چینج کر سکتے ہیں اب دوبارہ میں اس کو واپس اسی حالت میں لانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں سے وان ٹو ختم کر دیا اس کے بعد میں نے ڈک کے نشان پہ کلک کیا اور یہ نیم جو ہر وہ یہاں سے چینج ہو چکا ہے اب ایک دفعہ پھر ٹرائی کر دیتے ہیں کہ یہ کتنی بار ہم چینج کر سکتے ہیں دا کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ کتنی بار آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو میں تیسی بار جو ہر وہ پھر کر رہا ہوں پھر میں وان ٹو رکھتا ہوں اور اس کو کر دیتے ہیں یہاں سے کلک اور یہ کیا اور یہاں سے کر دیا چینج تو یہ ہمارے پاس چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں چینج تو ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں وان ٹو دوبارہ سے آ گیا ہے تو دوبارہ ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیتے ہیں یہ کرتا کیا ہے کیونکہ اس نے فورٹین ڈیز جو نے وہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چینج کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ دیکھیں جی چینج ہو گیا ہے یعنی ہم نے دو تین دفعہ جو نے اس کو ٹرائی کیا ہے چینج کرنے کی تو اس نے چینج کر دی ہے تو آپ اس طرح سے جو ہیں وہ اپنا یوزر نیم جو ان اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ رکھنا چاہیے یہاں سے آپ ویڈیو دیکھ کے جو ان اس کو کر سکتے ہیں آئی ہوپ کے ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینلوں کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے کہ آپ نہ خیال رکھئے کہ اللہ حافظ